نمسکر میں سندیب اسنوی راجستان گنگانگر سے کرسی کشان چینل میں آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے آج ایک ایسا ویڈیو جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پسوں کو مچھر زیادہ کھاتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا اور ان کا بچاؤ یا اپائی تو بچاؤ یا اپائی میں سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ مچھر دانے کا پریوگ کریں کیونکہ جہاں مچھر ادھک ہوں گے وہاں اگر پسوں کو مچھر کھائیں گے تو ملیریا ڈینگو ہونے کے اس کا احت ادھک رہیں گی کیونکہ وہی کیمیکلز ہیں جو ڈینگو اتپادن کرتے ہیں ڈینگو پیدا کرتے ہیں ویدود کے اندر مکس ہو کے ہمیں تک ملیں گے تو آپ اگر اس چہتر میں ہو جس چہتر میں مچھر ادھک ہے تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اس طرح کی مچھر دانی کا پریوگ کر لیں یہ مچھر دانی چالیس فٹ لمبی بارہ فٹ چاوڑی اور دس فٹ کھڑائی یعنی کی اونچائی کی بنای گئی ہے اور اس کی قیمت ہے تین جار روپے گھر پہ بناوگے تو پانچ سو ریپے بناوائی بچ جائے گی پچیس سو ریپے آپ کو یہ جالی مل جائے گی جو تقریباً دو یا تین سال نکالے گی ہے تو آپ اس طرح کے اگر مچھر دانی کا پریوگ کرتے ہوتی ہے مانکہ چلو آپ سوچ دودھ پاوگے پسووں سے کیونکہ بہت سے بارت کیسے راج ہیں جہاں بہنکر مچھروں ہیں تو وہاں ملیریٹ ڈینگو کی سکیہ تمیشے ہی بنی رہتی ہے تو میرا نویدن یہ رہیا کہ آپ اس طرح کے مچھر دانی کا پریوہ کر کے آپ اپنے کو بھی سیف رکھوگے اور گو ماتا کو بھی سیف رکھوگے کیونکہ بچہ ہوئی اپائے ہے تو زیادہ وشیس بات رہی ہے اس میں چار پول لگانے ہیں چاروں پول میں باندھنی ہے اور نیچے آپ کو چاروں طرف ہے اینٹے لگا دینی ہے جسے نیچے سے مچھر ناغوں سے شام مونے سے پہلے 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 پس اس کے اندر ڈال دینی ہے اور صبح مونے کے بعد ہے اس کو واپس ان میں سے باہر نکال لینے ہے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ہمیں کمینٹ کر بتائیں اگر اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو بورا لگا یا کوئی کمی لگی تو بھی آپ ہمیں کمینٹ کر بتائیں کہ آپ کے ویڈیو میں سریعے کمی ہے ہم نیکس ٹائم اس میں ستارنے کی کوشش کریں یا جو بھی دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور جہدہ اچھا لگتا ہے تو آپ دوسرے لوگوں ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہو تو اگر میرے چینل پر آپ پہلی بارا رہے ہو تو میرا چینل بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھوشیاں میں کچھ اور بھی جانکاریاں ملتی رہے گی صبح پسو کو نکالنے کے سمیں اور شام کو جب پسو کا مچھا دنگ اندر ڈالتے ہو تو اس طرح سے اوپر اٹھا کے اس کو باندھ دیں تاکہ پسو کے سینگ میں نیڑیں اور یہ پھٹے نہیں پسو کو اس سے ٹچ نہ ہونے دیں اس طرح سے اس کو آپ کو بنانی ہے لگانی ہے اور پسو کو باندھنے تو میری اس چاڑیس فٹ کی جگہ میں سات پسو آرام سے اس کے نیچے کنفٹیبل بیٹھ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور بلکل میں نے اس کا پریوک کیا ہے میرے گھر میں لگی ہے پسووں کی یہ مان کے چلو ایک لائف بن چکی ہے جندگی بن گئی ہے اور دودھ میں بھی بڑوتری ہوئی ہے پہلے جب مچھر کھاتے تھے تو ان کے دودھ کم تھا اور جس دن سے میں نے مچھر دنی لگا لی ہے پسو آرام سے ہرہ چرہ کھا کے پوری رات بھر بیٹھ کے اپنی نید پوری کرتے ہیں تو دودھ میں بھی بڑوتری ہوئی ہے تقریباً دس سے یا پندرہ پرشنٹ دودھ میں بڑوتری ہوئی ہے تو آپ اس کا پریوک اوشش کریں دیکھ میں بڑوتری ہوئی ہے